بسم اللہ الرحمن الرحیم سبائی وزیر بریاو پاشی ارشد ایوب خان نے کیلک کے مقام پر عوامی اتماع سے خطاب کیا اس پروگرام کا انعقاد سابق تحصیل ممبر حضباللہ خان ڈاکٹر حنیف خان حاکم خان اور اہلیان علاقہ نے کیا اہلیان علاقہ نے چودہ کروڑ کے فرن سے جاری اور زیر تکمیل کاموں پر سبائی وزیر کا شکریہ ادا کیا ارشد ایوب خان نے زیر تکمیل کاموں کو جلد مکمل کرنے کے ہدایت کی اور نوجوانوں کے لیے ایک پلے گرونڈ کا اعلان کیا کیلک اور گرد انواع کے عوام نے دیرینہ میرومیوں کے اضالے پر صوبائی وزیر ارشد ایوب خان کو خراج تحسین پیش کیا ڈپٹی کمیشنر اریپور کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی اور حلال فوڈ ایتھارٹی کی ہتار انڈسٹریل سٹیٹ میں کروائیاں جاری ہیں اس سلسلے میں خفیہ اطلاع ملنے پر ایسسٹنٹ ڈائریکٹر عدیل احمد اور فوڈ سیفٹی آفیسر ایسن اکبال نے ایک فیکٹری میں اکیس سو پچاس کلو زائد المیاد مسالجات خام مال اور تیار شدہ مال میں چائنہ سارٹ کی موجودگی پر موقع پر ضبط کر لیا ہے اور فیکٹری کو سیل کر دیا ہے زائد المیاد مسالجات اور خام مال پاپڑ اور نمکو بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا جس کو حلال فوڈ ایتھارٹی نے موقع پر ضبط کر کے فیکٹری کو سیل اور باہری جرمانہ آئید کیا ہے اریپور سے بکاس الرحمان کریشی آگاہ کرتے ہیں ممبر صوبائی اسمبلی اکبر ایوب خان کے فرنڈ سے یونین کانسل کلنجر کے گاؤں جم میں روڈ پر بلیک ٹاپنگ کا کام سی اینڈ ڈیو کی زیر نگرانی جاری ہے اس پر چھے کروڑ روپے لاغت آئی گی ایلیان جم نے سفری دشواریوں کو دور کرنے پر اکبر ایوب خان کا شکریہ ادا کیا ہے سانے کوچھار سالدار پشاور میں امام بارگاہ کے داخلی دروازے پر ڈیوٹی کے دوران پولس کانسٹیبل جمیل بولی لگنے سے شہید ہو گئے تھے شہید کانسٹیبل جمیل نے پچھلی رات اسپتال میں گزاری تھی دو دن قبل ان کے ہاں بیٹی کی پیداش ہوئی تھی جمیل شہید اپنے بہن بائیوں میں سب سے بڑے تھے ان کے پسمندگان میں ایک بیوہ ڈیر سال کا بیٹا اور چار دن کی بیٹی ہے عباسیہ بیل فیر فونڈیشن پاکستان کے صدر راجہ محمد جان عباسی نے بالائی خان پور کے گاؤں درکورٹ کا دورہ کیا درکورٹ ہاؤس آمد پر سماجی خدمت میں روشن نام اور سینئر جنرلس صفیر اختر عباسی نے اور ان کے قبیلے نے سالار ملت کو خوش آمدید کہا محمد جان عباسی نے صفیر اختر عباسی کے بھانجے طیب عباسی کی آیادت کی جو گزشتہ دنوں وزیرستان بم بلاسٹ میں زخمی ہوئے تھے بعد ازام وہ جبری گاؤں گے اور معروف صفیر مرسلین عباسی کی ہمشیرہ کے وفات پر فاتحہ خانے کی عریپور کے معروف صحافی ملک محمد اقبال کی بیٹی نے یونیورسٹی آف عریپور کے پہلے کونکیشن میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے شعبہ صحافت اور درس و تدریس سے وابستہ شخصیات نے ملک محمد اقبال کو مبارک بار دی ہے اور نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے اس وقت تک کی خبریں ختم ہی اللہ نگے بان